اسلام علیکم دوستو دس از آیاز اسلام کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کچھ بات کریں گے ہم کوک سٹوڈیو کے سیزن ٹویل کے حوالے سے چار اپیسوڈ کوک سٹوڈیو سیزن ٹویل کی آ چکی ہیں اور آج ہم ریویو لیں گے کہ یہ کوک سٹوڈیو سیزن ٹویل کی جو پہلی چار اپیسوڈ آ چکی ہیں اس پر لوگوں کے تاثرات کیا رہے اور ان میں بنیادی طور پر کوک سٹوڈیو نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو کیا دینے کی کوشش کی ہے دوہزار آٹھ سے جناب یہ سیزن کوک سٹوڈیو کے اینولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال آپ کو ملتے ہیں دوہزار آٹھ میں اس کا آغاز ہوا اور دوہزار انیس میں اس کی بارویں اپیسوڈ جو ہے بارویں سیزن جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں جناب سب سے پہلے اس کی اپیسوڈ ون یعنی اس کے اپنر سے بات کرتے ہیں اپنر واو آپ احرام ہوں گے کہ اس مرتبہ اپنر ایک مرتبہ پھر دیا گیا جناب آتف اسلم سے اور ایک خوبصورت حمد جو کہ مظفر وارسی صاحب نے رکھی تھی اور اس کو پہلی دفعہ پڑھنے کا اعزاز جو بنیادی طور پر ملا وہ ملا اور مرہوم نشرت فتحری خان صاحب کو جی ہاں کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اور آتف اسلم نے کیا خوب نبھایا جی اس کو اور جیسے ہی یہ پہلی اپنر کوک سٹوڈیو سیزن چولف کا ریلیز ہوا تو ہر طرف آتف اسلم کے چرچے ہمیں نظر آئے اور سب میکسیمم لوگوں کے جانب سے یہی تاثرہ دیئے گئے کہ یار آتف نے اس گانے کو اس حمد کو بہت خوب نبھایا ہے اور یقینی طور پر اس کے جو میوزک ہے بہترین موزک بہترین کمپوزیشن اور جو سب سے اہم بار تھا نا اس پورے پورے اس حمد کے اندر وہ تھا بالکل لاسپے جو کہ مجھے جس نے بہت زیادہ پیشنیٹ کیا جو میں نے جس کو بہت زیادہ پسند کیا وہ تھا جناب درود جو کہ اس سیزن میں اس میں شامل کیا گیا پہلے جو کہ ظاہر ہے نیوصف حدلی خان صاحب نے جب اس کو پڑھا تو اس میں یہ چیز نہیں تھی لیکن اس میں اس چیز کو شامل کیا گیا جو میں نے بہت پسند کیا اور بہت سے لوگوں کو بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت پسند ہے اس کے بعد جناب پہلی اپیسوڈ باقائدہ طور پر ریلیز کی گئی اور اس پہلی اپیسوڈ کے اگر بات کی جائے تو انیس اکتوبر کو اس کو ریلیز کیا گیا اور اس اپیسوڈ کے اندر تین گانے جو ہیں بنیاتے طور پر ان تین گانوں کو ریلیز کیا گیا اور اپیسوڈ ون کے اگر آپ پہلے گانے کی بات کریں جس میں سب سے زیادہ سرائی کی جو گانا ہے ماہی دیا جھوکا واو سرائی کی زبان کا یہ گانا تھا لیکن جو پسند مجھے سب سے زیادہ اپیسوڈ ون میں آیا وہ یہی تھا سر ماہی دیا جھوکا کیا خوبصورت انداز میں اس گانے کو جو ہے وہ نبھایا گیا تھا اور کیا خوبصورت اس کی شاعری تھی اور کیا بہترین کمپوزیشن اس گانے کے اندر ہمیں نظر آئی اچھا یہ جو پہلی کہ اس نے ماہی دیا جھوکا اس کو جمال فقیر جو ہیں اور ان کے ساتھیوں نے ایک روایتی جو سرائی کی انداز ہے اس میں پیش کیا تھا اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سراحہ گو کہ بہت سے لوگ جیسا میں ایک پنجابی ہوں لیکن میں بھی سرائی کی زبان جو ہے اس کو میں نے جب سنا تو مجھے بھی اس نے بہت زیادہ پسند آئی ہو اور بہت سے لوگوں کو اس کو پسند نہیں کیونکہ بنیادی طور پر گئی موسک جو ہوتا ہے اس کے کوئی سرحد نہیں ہوتی اس کے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اچھا مجھے اسی قسط کے ایک اور قوالی ٹریک جو کہ راحت فتح لی خان کے جانب سے اس کو پڑھا گیا وہ تھا دم مستم کیا خوبصورت انداز میں راحت نے اس کو نمائے بیسیکلی تھی تو یہ قوالی قوالی کا ٹچ دینے کی کوشش کی لیکن اس پر تھوڑی تبدیلی لے گئی اچھا اس کلام کے اگر میں بات کروں تو لال شہواز کلندر کے جانب سے یہ کلام جو ہے یہ ان کا لکھا ہوا تھا جو کہ بنیادی طور پر انہوں نے مولا علی کی شخصیت سے انسپائر ہوکے اس کلام کو جو ہے وہ لکھا تھا اور اس کو راحت فتح لی خان نے جو ہے وہ پرفارم کیا اور کیا خوبصورت اس کے جانب لیرکس تھے اور کیا خوبصورتی سے اس کو نبھایا گیا لیکن اس میں بنیادی طور پر اگر اس میں دیکھا جائے تو جو چیز مجھے جس نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا وہ ایک سگنیچر میوزک تھا اس کا اگر آپ نے اس کو سنا ہو کیا خوبصورت انداز میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس میوزک کو سنے نا تو یقین جانی ہے مزا آتا ہے تو اس میوزک کو سنے گا اس کے ساتھ ایک اور ٹریک اسی اپیسوڈ کا ایک کو ٹریک یعنی تیسرہ ٹریک جس کے ہم بات کر بہتا ہے رمپم جس کو گلوکارا زوئی ویقاجی اور شہاب حسین جو ہیں ان کی جانب سے اس کو پیش کیا گیا میری تو یہ فیورٹ اپیسوڈ اس حوالے سے تھی کیونکہ اس میں مجھے سب سے پہلے آتیف اسلام کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک اوپننگ دی گئی پھر اس کے بعد راہت آئے راہت نے دمبستم پڑا دمبستم کے بعد آپ کو رمپم ملا اور آخری اس کا تھا ماہی دیا جھوکہ جس کے بارے میں میں سب سے پہلے جو ہے میں بات کر چکا ہوں کہ اس اپیسوڈ میں سب سے زیادہ جو پسند کیا گیا وہ ماہی دیا جھوکہ کو پسند کیا گیا دمبستم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا ظاہر ہر بندے کے اپنی پسند ہے اچھا جی اب آئیے دوسری اپیسوڈ کی بات کرتے ہیں کہ اپیسوڈ ٹو جو ہے اچھا لیکن اپیسوڈ ٹو سے پہلے اب اگر آپ برا نہ مانے تو ایک چیز جو میں مس کر رہا ہوں وہ میں چاہوں گا آپ کے ذاتھ ضرور شیئر کروں اور وہ یہ تھی کہ رمپم کے اندر ایک بڑی شرارتی لڑکا اور لڑکی کے جو لیرکس ہیں نا وہ ان کو اس کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا تو ساہر علی بگا جو ہیں انہوں نے اس کو کمپوز کیا اور لکھا بھی اس کو ساہر علی بگا نہیں تھا اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ لیرکس اگر آپ میں سونا ہو جس میں وہ کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر او بچی تیرے نال ہے بابا بھٹی تو فکر نہ کر او بچی تیرے نال ہے بابا بھٹی ویسے میں بھی بھٹی ہوں لیکن وہ بھٹی نہیں جو اس کے اندر بتایا گیا لیکن فکر نہ کر بچی تیرے نال ہے بابا بھٹی اور اس کے بات جو ہے اس کے بات کہتی ہے بابا جی شکریہ کرم تو یہ جو ایک لیرکس میں اس میں تھی کمپوزشن یہ مجھو اس نے بہت زیادہ ٹٹ کیا خیر یہ تو بات ہوگی جناب اپیسوڈ ون کی آئیے اب اپیسوڈ ٹو کے طرف چلتے ہیں اپیسوڈ ٹو کے اگر ہم بات کریں تو اپیسوڈ ٹو جو ہے اپیسوڈ ٹو میں جو جناب ان انٹری ماری عبرال علاق صاحب نے مجھے وہ نائنٹیز کا زمانہ یاد آگیا جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اور عبرال نے اس گانے کو گیا تھا کنے کنے جانا ہے بلو دیکار اس وقت آپ کی ہر شادی کے اوپر آپ کو یہ گانا نظر آتا تھا ہر گاؤں میں چلے جائیں شہر میں چلے جائیں آپ کو یہی گانا کہنے کے نجانا ہے بلو دیکار نظر آتا تھا وہ لوگ سننے ہوتے تھے اور اس میں بڑی مزے کی شہری زہر ہے ایک ریجنل ٹچ لیا گیا تھا پنجابی ٹچ تھا اس کے میوزک کے اندر اور عبرال نے پرفارم بھی بہت کیا اور اب اس سیزن ٹویلو کی اپیسوڈ ٹو کا سٹارٹ لیا گیا اس سے اور اس میں بلو جو ہے اس نے بھی کیا کمال گایا ہے عبرال نے تو ظاہر ہے ان کا اپنا یہ سانگ تھا انہوں نے بہت اچھے سے پرفارم کیا لیکن اس میں جو تبدیلیاں اس قسط کے اندر کی کے وی میں کیا گیا اس مقبول گیت کو اس نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ انسپائر کیا گیا انیس سو پچانوے میں آپ اندازہ لگائی ہے کہ اس کو پہلی دفعہ گایا گیا عبرال نے اس کے بعد چوبیس سال بعد اس گانے کا ریمے کیا گیا ہے کوک سٹوڈیو سیزن ٹویلو میں تو یقینی طور پر یہ ایک ایسا گانا تھا جس کو نا صرف میں نے پسند کیا مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کو یہ پسند آیا ہے کہ نہیں تو کومنٹ باکس میں جا کے اس کا اعزاز ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ گانا یہ جناب کتنا پسند آیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس سیزن ٹویلو کے دوسرے گانوں کے اگر ہم بات کریں تو اس میں دوسری قسم کشمیری اور ترکی زبان میں ایک گانا تو تھا روشے اس گانے کو جاری کیا گیا اس کو زیب بنگرش اور ان کے ساتھیوں نے گایا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انداز میں اس گانے میں بھی انہوں نے پرفارم کیا جو گانے کے لیرکس تھے وہ تو میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو بے شک سمجھ نہیں آئے ہوں گے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو کمپوزیشن تھی نا اس کی وہ آپ کو ضرور ایک دفعہ جو ہے ایمیجینیشنز میں لے جاتی ہے اور آپ اس کو سننے کے بعد انجوائی کرنے میں جھومنے میں مجبور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب ایک اور گانا اسی سیزن میں اس اپسوڈ ٹو جو ہے اس کو ریمک کیا گیا تھا وہ تھی ماضی کے مقبول گیت سنیاں کا ریمک جو ہے وہ کیا گیا اور اس کو رچل ویکا جی اور شجاہ حیدر جو ہیں انہوں نے اس گانے کو گایا اور انہوں نے بھی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس گانے کے ساتھ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کیا میں تو یہ کہوں گا اور انصاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پروفارم کی اور اس کا میوزک بھی بہت زیادہ بہترین تھا آئیے اب بڑھتے ہیں جلدی سے جلدی سے آپ کو اسی سیزن کی تیسی قسط کے جانے مجھے جاتے ہیں اسی قسط میں بھی جناب اس کو اس کو ریلیز کیا گیا آٹھ نومبر کو یہ قسط آپ کو یاد ہے پہلے ریلیز کی جانے تھی لیکن اس کو ریلیز آٹھ نومبر کو اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ ایک بہت بڑا سانحہ پاکستان میں ٹرین کا ہوا تھا جس میں متعدد لوگ جو ہیں وہ جھلس کر جامحہ ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو اسی انہی کے ساتھ انہی کے غم میں اس قسط کو جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کیا گیا اور اس کے بعد آٹھ نومبر کو اس کو ریلیز کیا گیا اور اس کے اندر میں تین گانے جو ہے رکھے گئے مبارک مبارک جو کہ ایک بلوچی ہمارا جو علاقہ ہے بلوچستان اس کے ایکسن کو مندر نظر رکھتے ہو اس زبان میں اس کو گائے گا اور اس کو راحت وطلی مازل چاہوں گا آتف اسلم نے اس میں پرفارم کیا اور ان کے ساتھ بلوچستان کا جو میوزیکل بینڈ ہے بنو انہوں نے اس گانے میں وہ ان کے ساتھ موجود تھے اور آتف نے اپنی لینگویج کو پرموٹ کیا اس میں اور بلوچ موسک مجھے بڑا انسپائر کیا اس سے پہلے شاید میں نے بلوچ موسک مجھے نہیں آر پر تک میں نے سونا ہو لیکن اس گانے کے اندر جو بلوچ موسک تھا جناب بہترین کلاسیکل موسک تھا جس کو سننے کے بعد میں نے اس کو بھی انجوائے کیا اس کے بعد کیونکہ میں بندہ کوئی مست ہوتا ہے زیادہ صوفیانہ طرز عمل میں جانا چاہتا ہے تو کوالی کو بنیاد بنانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہوتا ہے اس سے پہلی بھی پچھلے سیزن میں فریدہ یاد جو کوالی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا میرا پیا گھر آیا وہ بھی مجھے بہت پسند آئی تھی لہٰذا ان کی مجھے یہ جو کوالی ہے یہ بھی مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اس کو جو ہے وہ بہت مزے سے نہ صرف سنا بلکہ میں نے تو اس کو پسند بھی کیا اور آخری جو ایک چیز اس سیزن میں وہ تھا امیر جسوال کا گانا جناب امیر جسوال نے جو گانا اس کے اندر پیش کہ وہ تھا امیر جسوال جس کو پر انہوں نے پرفارم کیا یہ ان کا اپنا ہی لکھا ہوا گانا تھا بنیادی طور پر یہ تھا چل رہا ہوں یہ امیر جو ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے دور میں یہ گانا خود لکھا تھا اور اس وقت گایا ہو گئے انہوں نے لیکن اب اس کو کوک سٹوڈیو سیزن سویلن انہوں نے شامل کروایا اور بنیادی طور پر یہ ایک امید ہے اس گانے کے اندر جو کہ امیر جسوال نے اس کے لیرکس میں دینی کی کوشش کی ہے اور کمپوزیشن ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ بہترین ہمیشہ سے کوک سٹوڈیو تیسری اپیسوڈ ہے اس میں کوالی سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھی لگی اور ظاہرہ بلوچی تجو دیا گیا جس میں مبارک مبارک میں تو وہ بھی اچھا اس لئے ہاں سمجھ لگا کہ کیونکہ ظاہرہ بلوچستان کے ایکسنٹ اس میں دیا گیا آخری قسط کی طرف آتے ہیں جی قسط فور ابھی آنی ہے باقی آخری سے مطلب یہ جو ابھی تک قسطیں آئی ہیں آخری قسط میں بھی چار تین گانے جو ہے ان کو ریلیس کیا گیا اور اس کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ابھی تک جو ہمارے شائکین ہیں جو میوسک لورز ہیں وہ اس کو جو اپیسوڈ فور ہے اپیسوڈ فور کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں پندرہ نومبر کو اس قسط کو جو ہے وہ ریلیس کیا گیا تھا اور سنم ماروی نے جو ہے چوتھی جو قسط ہے اس میں ایک سوفیانہ کلام پیش کیا اور اس کے علاوہ یہ جو کلام تھا بنیادی تو پیش کیا جگر مراد آبادی سچل سلمست اور دیگر جو شورہ ہیں ان کے بولوں پر مجتمل یہ کرام تھا جس کا ٹائٹل تاہیرہ ہوا اور اس کو سوفیانہ انداز میں سنم ماروی نے پیش کیا اور علی سیٹھی نے فیض احمد فیض ان کی نظم کو پیش کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو گایا اور شائکین اس کو بہت زیادہ سرہ بھی رہے ہیں مجھے لگا اور جس میں میں نے لوگوں کو جھومتے ہوئے دیکھا تھا وہ تھا ساہر علی بگا اور آئیما بیگ کی انٹری اور اس سیزن کا ان کا یہ پہلا سوم تھا دونوں نے جو مل کے گایا تھا آپ کو یاد ہے لاس سیزن کے اندر ان کا جو گانا ہٹ ہوا تھا اور کس طریقے سے اس نے دھوم مچا دی تھی آتائی اسی طریقے سے یہ جو ڈھولا انہوں نے گایا ہے ساہر علی بگا نے اور آئیما نے مجھے بھی بہت پسند ہے کمپوزیشن اس کے اندر بہت عالی تھی اس کے لیلکس بہت زیادہ عالی تھے اور بہت خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا تو جناب یہ تھا چاروں قسطوں کے ریویو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کومنٹ باکس میں جا کے کومنٹ کیجئے ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے حوالے سے بھی بتائیے